اگر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ اس وقت سے نماز ہی بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں دو خیالات آتے ہیں نماز میں نماز کا کیا فائدہ تو یہ یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر خیال دل میں لانا اور خیال کا آنا یہ دونوں الگ الگ بات ہیں تو خوشو خوضو اختیار کرنا اپنے ارادے سے اپنے قصد سے اپنے عظم سے نیت سے بار بار اس کی طرح توجہ رکھنا یہ تو فرض ہے واجب ہے لیکن اگر کوشش کے باوجود خود بخود کوئی خیال آ جائے اور یہ خیال بار بار بھی آتا رہے تو اس سے نماز کی صحت پر یا عجر پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر خیال آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراں اس کو جھٹک دیا جائے اور فوراں نماز کی طرح توجہ رکھی جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول نماز پڑھنے سے پہلے آدمی تھوڑا سا دھیان کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آزر ہو رہا ہوں سجی مشان ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ سے استہزار سے بھی فائدہ ہوگا دوسرا نماز پڑھتے ہوئے نماز کے الفاظ پر دھیان رکھیں ترجمہ آتا ہو تو معنی پر دھیان رکھیں ترجمہ نہ آتا ہو تو الفاظ غور سے ادا کریں اب میں الحمدللہ ادا کر رہا ہوں اب میں رب العالمین ادا کر رہا ہوں اب میں الرحمن الرحیم ادا کر رہا ہوں تو اس طرح الفاظ پر ترجمہ رکھیں گے تو خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے اس کے باوجود اگر خیال ادھر ادھر چلا جائے تو اس سے پریشان نہ ہو اس سے نماز کی صحت اور عجر پر کوئی اثر نہیں پڑھتا شکریہ